سلام علیکم کچھ عجیب ادھوری سی فضاء بنا کے چھوڑ گئے ہیں مجھے یہ میں ان کو بلا لیتا ہوں کین کو بلا لیتا ہوں جب سے میں سرزمین پاکستان پر قدم رکھا ہوں تب سے ایک عجیب قسم کی جذباتی قیفیت خوش و حواظ پر حاوی ہے اور ذہن جو ہے وہ اکثر ایسے موقعوں پر معتل ہو جاتا ہے مناسب الفاظ میرے پاس نہیں ہے اپنے حدیعہ عقیدت شفقت کے لیے اظہار تشکر کے لیے اس شفقت کے لیے اور اس محبت کے لیے جو مجھے اتنی فرامہ طور سے ملی ہے آج کی شام کے لیے میں مشکور ہوں میرے بھائی یہاں پر موجود ہیں ندیم صاحب ہیں محمد علی صاحب ہیں اور ہمارے بھائی ذرا اخبار قریشی صاحب یہ ہے دیکھئے ذہنی زوف کا عالم اس کو نظر انداز کریں گے بھائی آپ میرے سامنے اس طرف وہ عظیم شخصیت ہیں جس کے لیے میرے خیال سے مجھ سے کئی گناہ لائق آدمی ہیں جو جیت تھے الفاظوں کے انہوں نے مختلف تشبیحیں اور استعاریں اس پر صرف کیے ہیں اس لیے میرے پاس تو لفظ ہے نہیں میرے لئے تو یہ نور جہانجی ہیں اپنے دور کی عظیم ترین گلوکار اور وہ جس پر کہ خدا نے اپنی مخصوص رحمتوں سے اس کو نوازا اور ان کے گلے میں اپنا نور بھر دیا میں ان سے مخاطب ہوں مطرمہ نیز میری بھاوی چھوٹی بھاواج میسیس محمد علی اور آپ کی چھوٹی بھاواج سہی روانو اور وہ چھوٹی سی کرسی پہ سما بھی نہیں سکتی ہے بابرہ شریف قواتین حضرات میں یہاں آیا تھا تو بڑا آزاد سا تھا دل میں مسررت تھی بڑی خوشی تھی لیکن جاؤں گا یہاں سے تو مجھے معلوم ہے کہ میں آپ تمام کا مقروض ہو کر جاؤں گا اللہ تمام بھائیوں کو سلامت رکھے اس ملک کے اور آپ کی برادری کے اور آپ کے اتفاق کے آپ کے مستقبل کو فروغ دے دن دونی رات چونی یہ ملک ترقی کرے اس کے تمام ثقافتی پہلو جہاں دو ترقی کریں اور ذہانت کا اور انسانیت کا وہ اتم درجہ پائیں کہ پاکستان اس دنیا میں انسانیت کے لئے خلوص کے لئے اور محبت کے لئے دنیا میں ایک چمکتی ہوئی مثال قائم کرے اس دور میں جہاں کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک گھر میں بھی کسی نفاق کا چھوٹا سا نقطہ بھی ہی جان پیدا کر سکتا ہے ہم چاہیں گے کہ گھروں میں محلوں میں بستیوں میں صوبوں میں ایک اتفاق قائم ہو ایک اتفاق قائم ہو پاکستان میں ایک اتفاق قائم ہو ہندوستان میں مسلمانوں میں ہندویوں میں سکھوں میں مختلف صوبوں میں کیوں کہ انسانی ادراک اور ٹیکنیکی ایجاد ٹیکنیکل پاورس اس قسم کی محلک چیزیں ایجاد کر چکی ہے کہ ہم لوگ آپس میں بیر رکھی نہیں سکتے ہیں اس کے اہل ہی نہیں ہے نہ ہم نے ہم کو رب العالمین ایسا مقصد عطا کیا ہے دیکھتا ہوں معاشرہ تو وہی ہے لوگ بھی ویسے ہی ہیں اخلاقی قدریں بھی وہی ہیں جذبات بھی وہی ہیں یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو محبت ہی محبت ان کو ملتی ہے وہاں اور وہاں سے یہاں لوگ جب بھی آئے تو واپس گئے برسوں تک وہ کہانیاں سناتے ہیں آج بھی کہتے رہتے ہیں کہ کس قدر تفاق اور کس قدر خلوص سے ہم کو پاکستانی بھائیوں نے نوازا ہے اگر یہ سچ ہے تو یہ حقیقت ہے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایک تو ریالیٹی ہوتی ہے ریالیٹی is a little way ایک ہوتی ہے ایکچوالیٹی ایکچوالیٹی کو ہم کہیں گے نفس سے حقیقت حقیقت ابھی نفس کہ جب ہمارے تمام اخلاقیات ایک طرح کی ہیں جب میں صرف ہندوستان اور پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ عالمی معاشرے کی بات ہے آپ میں معذرت چاہوں گا اگر بات کرتے کرتے میں انگریزی بولنے لہوں اجازت ہے محمد علی صاحب بول کرتا ہوں محمد علی صاحب محمد علی صاحب کہ ہم جب ہم سیویلائزی اور سیویلائزی سیویلائزیشن محمد علی صاحب اس قسم کی بربریت وہ اگر ہندوستان کے کسی حصے میں ہو کسی فرخے سے پیدا ہو وہ درندگی ہے وہ انسانیت نہیں ہے اس کو نیشت و نابود ہونا چاہیے اس طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ملک بھی یہ قرر زمین بڑا مختصر سا ہو گیا ہے اور انسانیت ایک برادری ہو گئی ہے اگر آج یہاں سے چلے تو صبح ناشتہ ہم لندن کرتے ہیں لندن میں اگر ہم جائیں تو ہم دوپیر کے کھانے سے پہلے وہاں امریکہ پہنچ جاتے ہیں نیو یارک پہنچ جاتے ہیں زندگی مختصر ہے لوگوں نے رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ عالمی طور سے احساس ہو گیا لوگ مانتنگ کرتے ہیں لیکن میرے خیال سے وہ ثقافتی لوگ آرٹسٹ اور اس قسم کی تحریکیں جس طرح ہم اور آپ اس بات کو فروغ دے سکتے ہیں میرے خیال سے وہ میڈیا اور سیاستدانوں کے ہاتھوں سے بھی باہرے گوھائیں وقت کا تقاضہ ہے کہ انسان علیو العظمی ذہانت سٹیٹسمنشپ اور ان تمام امدہ اور اوچے خیالات سے انسانی قومی اور معاشرے کی دوسری قدروں کو اور ان کے رشتوں کو ناپے اور اس کو تولے اور ایسی قدریں قائم کی جائیں وہ قدریں صرف ہم کو اور آپ کو قائم کرنی ہوگی اپنے دلوں میں قائم کرنی ہوگی وہ ہمارے ساری چیزیں ہم حکومتوں پر نہیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن حکومتوں سے ہم تھوڑے سے تھوڑی سی آسانیاں مانگتے ہیں تاکہ میں علی بھائی سے اکثر مل سکوں یہ بمبئی تشریف لاتے ہیں میں نجا نے کہاں میری شروع سے ہی ایسی آزت آبت ہے آوالا گردی کی ادھر ادھر گھنٹا رہتا ہوں آتا ہوں تو معلوم ہوتا منوش صاحب کے ذریعہ ایک ادھر میسیج کے یہ تشریف لائے تھے جب تک وہ کہتے ہیں کہ وہی وہی راہ رو وہی راہ رو یہ میری اور آپ کی کیفیت نہیں ہے ملکوں کی اور مختلف قوموں کی کیفیت ہے کہ وہی راہ رو وہی راستے وہی مرحلے وہی منزلیں وہی راہ رو وہی راستے وہی مرحلے وہی منزلیں مگر اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں تو اس نساب میں تبدیلی لازم ہے اور عقل مندی سٹیٹسمنشپ اور ویژن کا یہ دقاضہ ہے کہ ہم کچھ رد و بدل اپنے نیجی معاشر میں پیدا کریں کچھ اپنے خیالات میں ترمیم کریں میں نے محسوس کیا شہرت جو ہے بزات خود ایک کام میں ایک پیشے میں ایمانداری سے مستقل جد و جہد کا نتیجہ ہے کچھ جد و جہد کوئی انسان کی ذاتی کوشش اور کچھ اوپر والدہ کرم لیکن وہ شہرت جو ہے وہ بزات خود ایک مرض قرار دیا جاتا ہے مارڈرن سائنٹیفک ٹیکنالوجی اور فیلڈ اف سائیکالوجی میں کہتی ہے کہ شہرت جو ہے وہ ایک نہایت موزی مرض ہے اگر اس کو ہم اپنے ہاتھ میں کنٹرول نہ کر سکے وہ خیر صرف ایک ذاتی انا جس کو ایگو کہتے ہیں وہ اسی کو محض فروغ دیتا ہے اور انسان کو ایک دکت طلب مسئلہ برا دیتا ہے نہ صرف ایگروں کو لیے بلکہ خود اپنے آپ کی باید ہے کہ ہم اس چیز کے پہلو اس پر بھی غور کریں کہ ہم کس طرح سے اس شہرت کیا سب سے بچیں کیونکہ شہرت تو محض اس بات کی ہے وہ گانے جو نور جہاں جی نے آج سے بیس سال پچیس سال پہلے گائے تھے یا اب کل گائے ہوں گے یا پچھلے سال گائے ہوں گے اس کا رد عمل یا محمد علی صاحب نے یا دریو کمار صاحب نے کو پروام پرفارمنس کیا ہوگا اس کا ایک رد عمل ہے شہرت اس لیے شہرت کا مجھ سے جو تعلق ہے جو واسطہ ہے وہ محض ایک یاد کا ہے ورنہ موجودہ وقت پر اس وقت نہ تو میرے ساتھ مغل عاظم ہے نہ دیوداس ہے نہ گنگا جمنہ ہے نہ کسی پچھر کا کوئی تعلق نہیں ہے صرف اگر کوئی ہے تو وہ ایک یاد کا باریک سا دھگا ہے اور وہ دھاوہ حالانکہ ہے مہین سا لیکن محلق ہے وہ ایک تار برقی کی طرح اس میں جانے کتنے ہزاروں ورڈز کرنٹ پاس ہوتا ہے جیسے چھوئے تو وہ ایک کرنٹ انسان کو لگتا اس کرنٹ سے بچنے کیلئے تھوڑی بہت مجھے ضرورت ہوئی اپنے ناچیز طور پر میں نے اپنے آپ کو منسلک کیا ان رفائی اداروں سے سب سے پہلے منٹلی ریٹارڈڈ انسٹیوٹ کے ساتھ کام کرتا تھا میں پھر فیزیکلی ہینڈی کیپ کے ساتھ اور انگھوں کی اسوسییشن سے کچھ حد تک متعلق رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ نے اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہے اور اگر غلطی کر رہا ہوں تو وہ مجھے معاف کرے گا کہ عبادت کو تو فرض کہا ہے عبادت ہم پر فرض ہے پانچوں وقت کی نماز فرض ہے رکھتے روزے کچھ بیچ میں اغطر بود کر جاتے ہیں کال سے سکیٹ کر لیتے ہیں میری طرح گناہگار جو ہیں اللہ ان کو معاف کرے لیکن اللہ نے خدمت خلق کسی کے ساتھ اچھا کام کرنے کو اپنے بندے کے ساتھ کہ میرے بندے کے ساتھ اگر تُو نے اچھا لفظ بھی کہا کوئی خوبصورت بات بھی کی یا اس کے لئے کوئی بھی تھوڑی سی مدد کی اس کی تو تم نے مجھ کو ایک خوبصورت قرضہ دیا اللہ میاں کہتا ہے میں تمہارا مقروض ہوں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مقروض ہو جاتا ہے کہتا ہے میں تمہارا مقروض ہوں اور یہ تمہارا قرضہ بڑا حسین قرضہ ہے اور اس کو میں حسین تر کہل کے اس کا ازالہ تم کو دوں گا اس لئے جو بھی اس قسم کا رفاعی کام ہو میں سمجھتا ہوں جتنی توجہ ہم دین پر دیتے ہیں اتنی ہی ہم ان حمل السالے جو ہیں رفاعی کام جو ہیں اگر ہم ان کی طرف بھی اتنی ہی توجہ دیں تو یقینا ہماری آقبت کا بینک بیلنس جو ہے وہ اور بڑا ہو جائے گا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ہم سب کی جانب سے